55 کا سکوٹ جی ایناؤنس ہویا ہے پاکستان کا جس میں 35 پلئیر ہیں اور 20 مینجمنٹ کے لوگ ہیں میرا خیال میں مینجمنٹ کے پندرہ کم ہیں کیونکہ 1 مینجر فور 1 پلئیر تو ضرور ہونا چاہیے تھا بٹر آئیو سکیور سپیشل مسائل چل رہے ہیں تو اس میں پاکستان شہینز کی ٹیم اور پاکستان کی ٹی ٹوینٹی ٹیم اور پلس پاکستان کی ٹیسٹ میچ ٹیم جو ہے اس کے لیے 35 لڑکوں کا انتخاب کیا گیا ہے جیسے آپ کو پتا ہے ابھی یہ نہیں پتا کہ کون کھلے گا اور یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی کہیں کھیل سکتا ہے سو دین اگینٹی کافی ایویلیبل ہوگی آج اپنے پینلس سے یقینا ہم بات کریں گے اور کچھ گلیرنگ اومیجنز ہیں اور وہ اومیجنز جسٹیفائیڈ ہیں یا نہیں ہیں وہ مائنسیٹ بتاتی ہیں وہ کوئی آپ کو روڈ میپ ڈیلینیٹ کرتی ہیں یا وہ آپ کو نیپوٹیزم کو آیاں کرتی ہیں یا وہ انٹیلیکچول ڈیس آنسٹی کی جانب آپ کو راغب کرنے کی کوشش کرتی ہیں یا کوئی ہم اپنی واقعی جینوائن سٹاک بیلڈنگ کر رہے ہیں سو بیفور میں یہ ڈسکشن کے لیے ہاؤز اوپن کروں جس میں آپ گلیرنگ اومیجنز کہہ سکتے ہیں دس سال کا کریئر جو تھا وہ اسج شفیق کا اور وہ اسج شفیق کے بعد وہ ستتر ٹیس میکچے یعنی کہ ستتر ٹیس میکچ وہ ٹوٹل کھیلے اور بہتر ان کا پاکستان ریکارڈ ہے وہ ان سکسیشن کھیلے انگلینڈ کی ٹور پر انہوں نے سرسٹ ٹرنز بنائے اور ان کو ان کے لاک آف کانفیڈنس اور لاک آف سلپ بلیف اور اس کی وجہ سے ڈراؤپ کر دیا گیا ہے فور ان امپورٹنٹ ٹور ٹو نیوزلینڈ ای ہوپ کہ سیلیکٹرز جتنے بھی تھے انہوں نے اسیس کیا ہوگا اپنی آپوزیشن کو کہ ان نیوزلینڈ وہ کس قسم کے بولرز ان کے پاس ہیں اس کے بعد جی اسج شفیق سرسٹ ٹرنز کر کے انگلینڈ میں باہر ہو جاتے ہیں لیکن ایک مہین ٹیم زمباوے کے اگینز پنتالیس ٹرنز کر کے ٹی ٹوینٹی کہ تین میچز میں فخر زمان ریٹین ہوتے ہیں ٹیم میں پینتیس کی فرس کلاس ایوریج حالانکہ ہی ایس ای فینٹیسٹک کرکٹرر حسین طلد دو سو بھی کیا بھی سو بھی کیا قیاد عظم ٹروفی میں وہ سیلیکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ ٹھیک سیلیکٹ ہوتے ہیں لیکن فرس کلاس کرکٹر میں سنتالیس کی ایوریج رکھنے والا جس نے اپنی آخری اننگز میں ایک سو چوہتر کیا جو کہ بابر آزم کے ساتھ ایوالو ہوا تھا جس نے ایزیا کپ جو انڈر ٹوینٹی تھری ہوا تھا اس میں کپتانی کی تھی پاکستان کی اور ٹائٹل جتایا تھا جس نے ایم سی سی کے گینس کپتانی کی پاکستان اے کی اور جتایا اور وہ جی سیلیکٹ نہیں کیے جاتے وہ ہیں کراچی کے اور سندھ کے ساؤڈ شکیل ان سے ہماری کیا دشمنی ہے اور ہم ان سے کیا چاہتے ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہوگا عمران بچ جو کہ اوپنر ہیں ان کی ساری پرفارمنس ایز این اوپنر ہے لیکن کیونکہ ہم نے امام الحق کو ایک ایسے ٹور میں جسٹیفائی کرنے تھی ان کی سیلیکشن جہاں پہ ٹیسٹ ماچز اور ٹی ٹوینٹی ہیں جس میں وہ حصہ نہیں لیتے اور ون ڈے ہیں نہیں جس کے وہ بہتر پلیئر سمجھے جاتے ہیں ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایسے تھرڈ اوپنر ہم نے میڈل آرڈر میں عمران بٹ کو رکھا ہے جو کہ لڑکا ایز ای اوپنر ہم نے کاشف بھٹی کو کاشف بھٹی کو ہم نے اسٹریلیا ہم لے کے گئے انگلینڈ ہم لے کے گئے کوویڈ ہوا اس کے بعد بھی بلایا کارنٹین کر کے وہ انگلینڈ میں ٹیم جوائن کی ہم نے بنگلہ دیش کے اگنسٹ ان کو رکھا ہم نے سر لنکا کے اگنسٹ ان کو رکھا بغیر کھلائے ہم نے انہیں باہر کر دیا ہم نے تین رائٹ آم لیک بریک بولرز رکھیں اور زفر گوھر کو ہم نے جو ہے وہ لیفٹ آم سپنر اور بیٹنگ اچھی کرتے ہیں اس سیزن میں اگر ہم کمپیرٹیو انیلیسز کرتے تو شاید زفر گوھر سے زیادہ کاشف بھٹی یا نمان علی یا زہد محمود کا چانس بنتا تھا میں یہ تقریر کروں گا تو پروگرام ختم ہو جائے گا میرے ساتھ ہیں جی رائٹ پر راشد لتی پتہ نہیں وہ کیسے محسوس کر رہے ہیں پاکستان کے وہ ہیں جی سابق کپتان اور شوے بختر ان سے بہتر آپ کو کوئی نہیں ملے گا مجھے پہلے انہوں نے سمجھانا ہے کہ ہماری تھنکنگ کیا ہے ہم نے بابا رازم کو کپتان بنایا عزر علی اب ہم نے بالکل لٹکا دیا کہ وہ کسی وقت بھی باہر ہو سکتا ہے اور ہمیں بہت سارے ہم نے رانا فہیم حشرف صاحب کو رکھا لیکن ہم نے اس قابل نہیں سمجھا جو بہتر آل راؤنڈر تھے آمیر جامین کہ ان کو ہم کنسیڈر کرتے اماد بٹ کو ہم نے رکھا پتہ نہیں کدھر کھیلانا ہے اور زیشان ملک اگین ٹیلنٹیڈ لیکن اس سیزن میں ان کی کیا پرفارمنس تھی تو شوے بختر سے بھی ہم یہ ذکر کریں گے آپ سے شروع کرو یا ذکر کرو بڑا سے شروع کرو سر ٹیم دیکھ لیں ذرا دکھائیں آپ کو ٹیم دکھائیں جی پاکستان کی جو سیلیکٹ مجھے دا پسند آئی ٹیم آپ کو پسند آئی بیلکو ٹھیک ہے دکھائیں جی بھائی ٹیم دکھا دیں دکھا دیجئے آبید علی یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ چل چلاؤ معاملہ اگر نیوزلینڈ میں ان کے رنز نہ ہوئے تو یہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں آبید علی ان کو ہم نے پاتھ دیا وائیڈ وال میں یہ بھی بتا دوں میں آپ کو اصر شفیق کا دو تین ہفتے پہلے میں نے بتایا تھا نہیں جا رہا امام الحق ہیں جی پتہ نہیں کیسے جسٹیفائی ہوتے ہیں عبداللہ شفیق اوکے فائن ایک فرس کلاس میچ کھیلا پاکستان ٹیم کے ساتھ رکھ دیا قیدیازم ٹروفی کے میچ نہیں کھیلنے دیئے اور ہم نیوزلینڈ کے ٹور میں ایک فرس کلاس میچ پہ عبداللہ شفیق کو لے کے جا رہے ہیں ڈیبیو پہ سو ہے بہر ٹیلنٹیڈ ہے فخر زمان صاحب آپ کو میں نے بتا دیا ساڑھے دس کی ایوریج ہے ٹی ٹوئنٹیز میں پچھلے ایک سال میں ویڈ دا بیٹ اور ابھی پنتالیس رنز ہیں تین ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں اس کے بعد جی شان مسود ٹیسٹ میچ کے آپ کے اپنے رہوں گے زیشان ملک مجھے نہیں سمجھ آئی کس بیسس پہ جا رہے ہیں فور دا کرنٹ فارم ٹھیک ہے مدل آرڈر بیٹسمنٹ جی ہمیں بابر آزم کپتان ہیں عزر علی دانش عزیز سیلیکٹ ہوتے ہیں لیکن لیکن سعود شکیل اچھوت ہیں اس کے بعد فواد عالم ریٹین ہوئے ہیں ساتھ حارس سوہل بھی ہیں سو اسر شفیق کا ڈراب ہونا اب آپ کو سمجھ آرہا ہوگا حیدر علی ہے جی ہم نے کونسے فارمیٹ میں ان کو کھلانا ہے صرف ٹی ٹوئنٹی کھلانے ٹیسٹ اب اجاشت بتائیں گے حسین طلت عمران بٹ اور افتخار احمد ریٹینڈ ہیں تو ہمیں خبہ عورتوں چاہیے اور آف میں نہ رہے ہیں ہمیں خبہ اس لیے نہیں چاہیے ویکر کیپرز آگے جی محمد رزوان اور سرفراز احمد ہیں اب مجھے سمجھ نہیں آرہی روحیل نظیر بھی ہیں تو سرفراز کیا کرنے جا رہے ہیں روحیل نظیر کپتان ہے ویسے شاہینز کے آگے دکھائیں جی یہ ہو گئی جی ٹیم پوری نہیں اس میں مجھے روحیل نظیر تو کئی نظر نہیں ہے سپنر آگے اماد وسیم شدعب خان وائس کیپٹن فور ٹی ٹوئنٹیز ہم نے محمد رزوان کو وائس کیپٹان کر دیا ہے ٹیسٹ کا اور سرفراز کو رکھا ہے اس کے بعد عثمان قادر ہے یاسر شاہ اور زفر گھور تو یاسر بچ گئے اور وہ باہر ہو گئے اسر شفی فاس بولرز میں اب جرا گھور کیجئے گا اماد بٹ فہیم اشرف حارس رعوف محمد عباس وحاب ریاض محمد موسی سوہیل خان حسنین نسیم شاہ اور شاہین شاہ افریدی اب سوہیل خان یہ وہی ہیں جو تین سال پہلے جب نیوزلینڈ گئے تھے چار سال پہلے تو کہا گیا تھا تیسرا سپل نہیں کر سکتے تو ان کو ہم نے ڈراب کر دیا تھا اور اب ہم ان کو ساتھ میں آنا جی یہ ہو گئی جی ٹیم جناب راکھل عطیب صاحب یہ سارے فاس بولرزوں ہیں فہی مچرف اماد بٹ نہیں تو انہیں فاس بولرزوں میں ڈالے ہوگے دیکھا میں نے ادھو سے بھی ایسی آیا وہیں سے آیا وہیں سے آیا پہلے ان کو ٹھیک کرو ہم وہی میں کہہ رہا ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا وہی ہے پوری پریس کانفرسیز بھی ٹیم ایسی ہوتا رہی ہے ایسی ہوتا رہی ہے تو ایسی ہوترے گی پھر ایسی ہوترے گی چار نکال لیں سینر چار ڈالے کیا چاہیے ڈاک توپر چاہیے مجھے نہیں نہیں مجھے پہلے پروفارمنس والے لافشیر والے اس میں آفیس پینر چاہیے تھا ایک بلال آتھے فوری ڈو آؤٹ کیے اگر وہ نہیں ہوتے تمہجھتے ہیں ساجد ہے ساجد خان اُسے پرچیس آؤٹ کی ایک اور بھی یہ لڑکا تیسرے بھی کوئی آفیس پینر ہے نہیں میں نے چھوڑ دی بولنگ کرنا نہیں ہی سابس پینر ہے آشک 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 تو بھی آیا ہے والید تھے تیلا سپینر والید تو چلیں یہ نہیں لیکن ساجد ینگ ہے اور بلال کو شاید نگلیٹ کیا کیونکہ آپ کے پاس سنگر اور اسپن āنل نہیں ہے ہونا چاہیے تاپ کے کیونکہ رائٹ آم لاکس پینر ہے کیونکہ تینوں نے اچھی پرفارمنس تینوں کو ہم لے گئے یہ ہوتا ہے سیلیکشن کمیٹی یہ 8 ہے سیلیکشن کرنا اچھے جمع کر گئے اچھے پیئر جمع کر لیے انہوں نے پینتیس جمع کی ہے ایزی ہے ان کے ساتھ جسٹریفائی پلان کھا ہے نہیں پلان نہیں جسٹریفائی نہیں کر پائیں گے جو مجھے لگتا ہے پینتیس تو شاید یہی میں بھی یہی کارتا دو تین چینج ہوتے میں بھی یہی کرتا ایشو ہے پلائنگ لیون کا آپ نے پلائنگ لیون جب بنای ہے وہ ہمیں دیکھنی پڑے گی آپ نے بنا ہی کیا ہے آپ کس کو کھلانا چاہتے ہیں کس کو لے کے جا رہے ہیں یا تو جمع کر کے لے گئے سارے پینتیس لے کے جا رہے ہیں اس میں سے بہت سارے پلائر ایک میچ بھی نہیں کھلیں گے نہیں کھلیں گے صرف کوویٹ کی وجہ سے لے جا رہے ہیں اور ابھی لاس منت ایک ٹیم رناؤنس کی ہے انگلینڈ کی ٹیم ساتھ افرکا ٹور پہ پندرہ پلائر اناؤنس کی ہے پندرہ وہ کلیر ہیڈڈڈ گیارہ ہم نے کھلانے پندرہ اس میں یہ کہے ان کے تین تیریف ٹی ٹوینڈی ہیں شاید اس میں آپ کیا سکتے ہیں ٹیسٹ میچیز ہوتے سے شاید آپ کے تین ٹوینڈی سے تیری ٹی ٹوینڈی ہوتے ہیں آپ چالیس لے کے جاتے ہیں یہ تو دو ٹیسٹ ایتنا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے دیتنیوں ہوتی ہیں لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ جتنا آپ جتنے آج غصے میں لگ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو غصے اپنی جگہ جائے لیکن ہمیں آج کی ٹیم جو اناؤنس ہوئی ہے روک ہو سکتا ہے تین چار کے لاؤوہ آپ بھی یہی لڑکے سیلیکٹ کرتے ہیں تین چاری میٹر کرتے تھے نا مجھے تین چار میٹر کرتے ہیں اسی پہ میٹر کرتے تھے نا میریٹ پہ پھر میں خوش ہوتا آپ کی خوشی کے لئے نہیں ہوتا ٹیم بوری نہیں ہے لیکن اتنی اچھی بھی نہیں ہے میرا خیال میں سنسلس ہے بہت ساری چیزوں نہیں سنسلس نہیں ہے شویر کوئی موقع دے میں ٹھیک ہے میں نے استفادہ حصل کر رہا ہے اب آپ بتائیں آپ کو کیسے آپ کی مرضی کے لوگ سیلیکٹ ہوئے آپ کو خوشی ہو نہیں جائے خوش دل شاہ ہو آپ کی مرضی وہ تو ہونا ہی تھا ٹھیک ہے آپ کو پسند ہے بلکل ٹھیک ہے آپ کو وہ چاہیے تھا آپ کو سپنر میں زفر گھور چاہیے تھا مل گیا آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹنگ بیٹنگ آئے ہوں کے اب سوتا نہ رہے جائے ٹیسٹ میچ چھوڑ گیا تھا آگے چلیں اچھا بات تو کرنے بات تو کرنے بات تو کرنے پھنچے بیٹ اچھا چلیں اگر آپ کو اس میں ہمات بٹ مل گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بات تو ہو رہی تھی اس کے بارے میں اچھا میں آپ کو کسی طرف لے کے جانے عبداللہ شفیق آپ کو مل گیا اچھا کہیں کہیں پہ نا ہے دیکھو یار کوش سے فواد عالم مل گیا آپ کو ٹھیک ہے آپ کو ہیدر ایلی مل گیا حارس ویل مل گیا حسین طلد مل گیا حسین طلد پہ آپ کو توڑوں کو بڑا ہوتا ہوتا ہے ویسے مجھے 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 فواد عالم کو آپ جس طرف لے کے جانے ہیں لے کے چلیں دیکھو نا پوگریسیب مینڈ سر تو نظر آرہا ہے بھی شوئے دیکھو نا آپ کی گلے آپ کی شکوے جو پوچے ہیں اس کے حساب سے لڑکے تو بانچے تو لئے ہیں اور انہا پوری کوشش کیا دکھایا گیا کہ ڈروپ کونو ملک اور امر کاشف بھٹی نوہو نون نون باتیں باتیں اسر چفیق نون نون حساب چفیق شویب ملک اور محمد آمر محمد آمر بڑے بگ گنز ہیں بگ گنز میں سے انہوں نے نکالا فیز ملے پڑا نہیں کیسے بچ کے تی ٹوینٹی ہے پھر بھی بچ کے ایسے بچ کے ملکہ چاہیے چاہیے نا چاہیے نا چاہیے نا لیکن باتیں انہوں نے اپنی intent شو کر دی کہ وہ quite serious about their selection اور جو جسٹیفائے شاید آپ جس پہ گلہ کرتے ہیں امام الحق پہ وہ آپ کے گلہ جائز ہے ٹی ٹوینٹی میں یہاں پہ اوڈیا تو ہیں نہیں اور ٹی ٹوینٹی میں اتنا خاطر کھا ان کا نیدنا کھیلے بھی نہیں چلیں وہ گلہ تو بسا جائز بنتا otherwise ان کی intent اور ان کی progression جو نظر آئی مجھے وہ ٹھیک ہے اچھا دوسرا امام الحق کو ٹی ٹوینٹی آجیں زیرا مدے پہ آجیں آجیں نا مائچ میں لانا اشان کے ساتھ آگے چلیں اب آجیں اسد شفیق پہ آجیں کیا کرنا ہی اسد شفیق پہلے اسد کی اپنی غلطیاں جنہو یا اسد کی اپنی غلطیاں یہ ہیں کہ جب تک وہ نمبر چھے پہ کھیلتا رہا ہے تیل کے ساتھ کھیلتا رہا تو نمبر آف ہنڈرڈز اس کی ایکویلنٹ تھی سرگیری سو بھل سے ریکارڈ نمبر چھے پہ بریلینٹ تھا اس کا اچھا ابھی اسد کا میں ایک اور ہے وہ کہتے ہیں پرسیپشن ایٹ ٹائنز سٹرانگر دن ریالیٹی پچھلے سولہ ٹیسٹ میں اس کی سات پچاس ہیں اور چار چالیس ہیں بہت بہتر رہا ساروں سے جس وقت وہ ابھی اپنا امپیکٹ لوس کر چکا تھا چار پہ بیٹنگ کرتے ہوئے صرف ایک انگلینڈ سیریز ہے جہاں پہ اس کے ٹوٹل سکسٹی سیون رنز تھے ٹوٹر پہ کیا اسد ڈروپ ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا سیونٹی ٹو سکسیسیف ٹیسٹ میچس اور ٹوٹل سیونٹی سیون انہالے ایٹی ون فر ازر اور سیونٹی سیون فر اسد میں آپ کو یہ مدا لے کے آ رہا ہوں کہ انتہائی دیوکوفی ہے اسد شفیق کو نیو جلند کے ٹوٹر پہ ڈروپ کرنا چا بابر آزم کپتان ہے کپتان بھی اب نیا لے کے جا رہے ہیں اور وہاں پہ آپ کا کون اس کی وجہ سے صحیح نہیں ہے نہیں بسپا کی بات کوٹ کر رہا ہے اس نے کہا کہ ٹیکنیکل ٹیکنیک میں خرابی آگیا ہے تو ٹیکنیک میں ہیڈ کوچ اور بیٹنگ کوچ جونوں آجاتے ہیں وہ جائیں گے یہ نہیں جائے گا بہت زبادست ہے ٹیکنیک خرابی ہے تو آپ نے کسی کو لگایا اس کی تیچھے جو ہائی پرفارمیس سنٹر جو منایا ہوا ہے اس میں بلائیا اس کو یا ٹیکنیک آپ کی صحیح نہیں دی رپورٹ اب شائع ہوئی کہیں پہ اس نے کہا ٹیکنیک اچھی نہیں ہے تو ہم اس کی وجہ سے نہیں لے کر جا رہے وہ 77 ٹیسٹ میں کے بعد کوئی دروپ ہوتا ہے وہ پولٹیکل ہی دروپ ہوتا ہے بہت سارے لوگ نہیں کرتے لیکن یہاں پہ ہم نے کھلتے ہوئی بھی دیکھا لوگوں کو تو یہ سیاسی تو یہ چاس پروائیڈ کس نے کیا سیاسی آب لائے سیاس پہ یہ چاس پروائیڈ کس نے کیا سفراز نے چاس پروائیڈ کیا چلو میں مانتا ہوں دیکھا سفراز نے پروائیڈ کیا آج سفراز نے پروائیڈ کیا آسر شفیق کو دروپ کر دیا عبداللہ شفیق کیوں سیلیکٹ ہوئا ہے بتا دو مجھے کوئی ڈیفائنڈ کر دے کوئی ریزن نہیں چھار محس کھیل کے آپ لکے جا رہے ہو ٹھیک ہے نا 77 ٹیسٹ میں جا رہا ہوں اس کے بعد ٹیسٹ میں کیا دوسرا شمیلر بتائے کوئی اس کے اندر مجھے نہیں ہے تو آسر شفیق کیا پیچھے کیوں پڑھے ہوئے ہو آیا میں بلکل آپ سے میں تو تیرے آسر شفیق کو میں نے گیا اٹھا دیا جیلے گا آپ ٹیم پہ بات کر لیتے سر میں امام الحق صحیح گیا رہا ہے غلط جا رہا ہے غلط جا رہا ہے absolutely wrong تو آپ نے ساری غلطیاں تو خود ہی کر رہے ہیں اور آپ آبد کو بھی پرشان کر رہے ہو امام کو سلیکٹ کر کر کے جب اس کی محلت کی ։ تو جب پتے پیچھے پڑھے ہیں גب آپ کیے پٹے آپ کو دکان ہیں میں تو دیکھر کہ اسمیں اس break میں مری دیرہ آپ دیکھے مل ہم재شہ پیچھے اسر شفیق آر sergey کی پڑھے رہتے ہیں عظ他们 کوئی ریگر میں پیچھے کیونک چند دیگر میں بارا تھا؟ چونہوں نے چھوٹے کیا بارا ہے؟ چونہوں نے چوابا ہے، چونہوں نے چوابا ہے، چونہوں نے چھوٹے کیا بارا ہے؟ ہم سے سرفراد اور چھفیق کے پیچھے کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ کھاں پر فرم نہیں کر رہے ہیں؟ باقی سارے بریڈمنیں ٹیم ہیں، آٹھے نمبر پر ٹیم آگئی ہے کیا کہتا ہے؟ تو رہے گئے تھے دوں کو نکالنا تھا رابر کرنا تھا نہیں نہیں یہ بات میں اس کے وائلیمنٹ دی ہے شویب محسنر جا رہا ہے وہ وائلیمنٹ نہیں جا رہا ہے نہیں میں نے سٹیٹمنٹ آپ سے کہی مصباح کی یہ کہتا ہے ریسنٹ فارم خواب تھی اور اس کی فارم ٹھیک نہیں تھی اور وہ اس کی ٹیکنکل فالت ہے آپ نے جواب دے دیا ہے آپ نے جواب دیا ہے دیکھرنا میرا کام ہے چھڑنا ہے ہم نہیں وہ بسرور اچھا چھڑا اور میرا کام ہے اس کو سترین کرنا ہے ملتا ہے؟ راشد عطیب اور شویب اختر آپ دونوں سے ایک سوالہ بریک لینے سے بات کرنے نہیں رہے ہیں؟ اسد پہ ہی میں کانٹر دے رہا ہوں بات چلائیں گے بات چلائیں گے ایک من خاموش ہو جائیں بالکل بلکل تیم لگانا ذرا اگر ہوئے ہیں اگر پورٹ ماسرم کرتے ہیں لگاو ٹیم لگاو ٹیم لگاو سلیکشن آپ کرتے ہیں پاکستان شویب اختر تین ہفتے پہلے دیسائیڈ تھا کہ پاکستان علی ہٹ رہا ہے اور اسد شفیق ڈروپ ہو رہا ہے یاسر ڈروپ ہو رہا تھا کس وجہ سے روکا گیا ہے؟ عابد علی جی اوپنر عبداللہ شفیق فخر زمان ایک میڑے ایک میڑے ایک میڑے ایک میڑے کتنے فرس کلات کی ہمیں؟ ایک وان کتنے ٹی ٹوئنٹی ہیں؟ ہارڈلی نو آٹھ دس ہوں گے ایک سیزن کیلنا پہلے بنا رہے ہیں بگاڑیں؟ بگاڑیں؟ ٹھیک ہے نمبر ون اس کو آپ ضائع کرو گے ٹھیک ہے فخر زمان کی پرفارمیز اگر اسد شفیق کو ہم کمپیر کرتے ہیں اس کے ساتھ وائٹ بال اور ریڈ بال تو اسد شفیق اگر ڈروپ ہوتا ہے تو یہ جاتا ہے؟ یہ نہیں جاتا دو پانڈ اپنے دس کی ایوریج ہے امام علاق ون ڈے تو ہی نہیں وہاں پہ جاتا ہے؟ نہیں جاتا تین غلط سلیکشن ہو گئی شان محسود اوکے زیشان ملک لاسٹ ٹیئر فرس کلاس میں پرفارم کیا ہوا ہے؟ ایک جنگ سر پلیئر ہے ہم بولتے ہیں اوکے کی رپورٹ ہے اس کی اب نام بتائیں ذرا؟ بابا رازم کپتان حضر علی دانی شدید کس پرفارمیز پہ جا رہا ہے؟ اور ابھی اچھا مزی ہے کہ بارہ کے بعد میں سوال پوچھ رہا ہوں دانی شدید کس میں جا رہا ہے؟ کیا پرفارمیز ہے؟ بارہ اکتوبر میں ایسے پہلے ایک پچاس کیا ہوا تھا نائنٹی رن سے اس کے کیسے جا سکتا ہے بارہ اکتوبر سے پہلے کے پرفارمیز پہ؟ بلکو ٹھیک ہے یہ غلط selection ہو گئی آریس شوہل unfit ہے وہ کیسے جا رہا ہے؟ آخر میں بابا رادم نے ڈلوایا اس لیے جا رہا ہے یہ بھی غلط ہے حیدر علی ٹھیک ہے فواز علم ٹھیک ہے عمران برڈ ٹھیک ہے حسین طلت افتخار غلط جا رہا ہے؟ نہیں راشد میڈل آرڈر میں عمران برڈ ٹھیک نہیں ہے یا لن کیا ہے نمبر ون ہے پرفارم ایز اوپنر ہے؟ لاس پیئر ہے سر اس کو جسٹیفائی کیا ہے نا ورنہ تو اوپنر ہے؟ نہیں نہیں ایسا بھی نہیں اندیر نہیں ٹھیک ہے کھلنا اس کو ہی ہوگا نا جب سر پہ بول آئی گی افتخار احمد غلط selection ہے آپ کی سکسی پرسنٹ ابھی ثابت کر دی غلط selection ہے اچھا ویکٹ کیپس میں رزوان اور سرفراد ویڈیو بنائیں جا اور رزوان ویس ویس کپتان رزوان ٹیسٹ سرفراد احمد جانیتی ہوگئی آج آمد آگل آگل آگلی سلائیڈ دکھائیں دو چار اور نکلائیں گے اماد وسیم شہداب خان اسمان قادر یاسر شاہ زفرگار سپنر کرو کر لیا نے کیا کر لیا کدھر ہے نمان علی کدھر ہے زائد مبود کدھر ہے اپنا بٹی ریپیٹ نہیں کرو کرے نا اب خود بھی کرو فاز بولر اماد بٹ فہیم اشرف حارس روف محمد عباس وحاب ریاض محمد موسیٰ سویل خان محمد حسنین نسیم شاہ شاہین شاہ فریدی کریکشن میں کر دوں اگر یہاں پہ کہ اس میں صرف وحاب ریاض حسنین موسیٰ چار حارس پانچ شہین اور نسیم یہ فاس بولرز میں آتے ہیں سویل خان اب فاس میڈیم میں اور اماد بٹ اور فہیم مشرف جائیں وہ آل راونڈر ہیں اس میں دو پلئر آپ کے انفیٹ تھے جو اس کے بعد کرکٹ نہیں کیلے ہاں جی نسیم میڈیکل اس کا بیت تک ہوگا یہاں جائے گا یہاں ٹیم ہے آپ کی سر جناب شیر اکتر صاحب موسیٰ میں بنا دیا بس اب آپ چلیں میں تو سننے آم یار وزدم کی باتیں سننے دیکھیں ان کے حساب سے پریس کانفرنسوں نے کیا کہا وہاں پہ جسٹیفیکیشن دے گے کیا جسٹیفیکیشن ہے جسٹیفیکیشن کے بارے فارم نہیں ٹھیک ہم نے دروپ کر دیا وہی تو میں دوسرے سوال پوچھ رہا ہوں میں بھی سوال پوچھ رہا ہوں جواب دے دے کوئی فقرداماں ڈیزرپ نہیں کرتا وہ کیسے ہیں انویسمنٹ ہو رہا ہے فقرداماں اچھا پلئر اس میں ہم تو ہمیشہ دے لیکن جہاں پہ حساب کی بات آتی ہے تو پھر بات ہے آپ کے غلط ہوتی ہے فاہی محشہ نے ستر آؤٹ کر دیا تھے دو میچ میں تو آگیا وہ ٹیم میں وہ آگیا اور آمیر یمین نے تو پرفاومی نہیں کیا اماد آمیر نے پرفاومی نہیں کیا میں سے کہتا ہوں جب آپ کو بدا نہیں خطرہ پیچھے مندلا رہا ہے آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو آپ اپنا خود گیئر اپ کرو نے تو ایک آپ گوز ایڈ دے چوت میں تاہیر سے بات ہے آپ خود دل سے نہیں چاہ رہے تھے کہ سینئر پلئر کے آپ تھوڑا سا باہر کرنا چاہ رہے ہو سرفراس پہلی باہر چل گیا دوسرا یہ ہو گیا پیسرا حضر علی ہے چوتھ ہم ازبا علا کے ہیں اچھا راشد پہ کیا یہ آپ بات نہیں کر رہے پچھائی دو تین سال سے ہم نہیں کر رہے آسا شوی کے بارے ہم بات نہیں کر رہے ہیں آسا شوی کے بارے ہم بات نہیں کر رہے ہیں سینئر میں نے آپ کو سولہ ٹیسٹ ساتھ ٹیسٹ